بانگلہ دیش کے خلاف پاکستان کی کرکٹ ٹیم کہہر برپا رہی ہے آج سے شروع ہوئے پہلے ٹیسٹ میچ میں ہی بانگلہ دیش بیک پوٹ پر چلی گئی ہے لیکن بانگلہ دیش کا دورہ کر رہی پاکستانی کرکٹ ٹیم پر ایک آفت آ گئی ہے دراصل پاکستان ٹیم کے 21 کھلاریوں کے خلاف پولس نے معاملہ درج کر لیا ہے کچھ دنوں پہلے ٹی ٹوئنٹی سیریز کے دوران پاکستانی ٹیم نے بانگلہ دیش کے میرپور میں پریکٹس سیشن کے دوران اپنا جھنڈا پھیرایا تھا اس معاملے نے تب بھی کافی طول پکڑا تھا بانگلہ دیش کے ایک منطری نے تو پاکستانی ٹیم کو واپس بھیجنے تک کی بات کی تھی حالانکہ پاکستان ٹیم نے اس پر صفائی دی تھی اور کہا تھا کہ یہ ان کی ٹیم کی کوچنگ فلوسفی ہے جسے سکلین مشتاق نے اپنایا تاکہ کھلالیوں میں دیش پریم کی بھاونہ کو جگہ کر رکھا جا سکے بانگلہ دیش کی راجدانی ڈھاکہ میں کپتان بابا رازم سہی تکیس کھلالیوں پر اس معاملے پر کیس ڈرچ کیا گیا ہے پاکستانی ٹیم کے پریکٹس سیشن میں جھنڈا لگانے کو بانگلہ دیش کے لوگ راجدتک طور پر دیکھ رہے ہیں آپ کو بتا دے گی بانگلہ دیش میں پاکستان سے الگ ہونے کا یا پھر یوں کہیں کہ ازادی کے پچاس سالوں کا جشن منایا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ معاملہ بڑھتا ہی جا رہا ہے حالانکہ کسی بھی انٹرنیشنل میچ یا پھر بائیلیٹرل میچ کے دولان دونوں دیشوں کے جھنڈے کو پرمپرائی کا طور پر پھیرایا جاتا ہے لیکن بانگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے اس پر بھی سال دوہزار چودہ سے بین لگا رکھا ہے بی سی بی نے بانگلہ دیش میں ویدیشی ٹیموں کو اپنے دیش کا جھنڈہ لانے پر بھی بین لگا رکھا تھا حالانکہ اس بین کی علوچنا ہونے کے بعد بی سی بی نے بین ہٹا دیا تھا سمیہ سمیہ پر بانگلہ دیش میں کئی ویدیشی ٹیموں نے دورہ کیا ہے ان دوروں کے وقت انہوں نے پریکٹس سیشنز میں بھی حصہ لیا لیکن آج تک کسی بھی ٹیم نے بانگلہ دیش میں پریکٹس سیشن کے دوران کوئی بھی جھنڈہ نہیں فہرائیا جب سوشل میڈیا میں معاملہ بڑا ہو گیا تو پاکستانی ٹیم کے میڈیا میلیجر ابراہیم بادینی نے اس معاملے میں کہا کہ لمبے سمیہ سے پاکستانی ٹیم اس پرمپرہ کو اپنا رہی ہے سکلین مشتاک کے زمانے سے پاکستان ٹیم ایسا کر رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ ایسا کرنے سے کھلاریوں کو انسپیریشن اور موٹیویشن ملتا ہے ٹی ٹوینٹی سیریز میں کلین سویپ کرنے کے بعد اب پاکستان اور بانگلہ دیش کی بھیڑن ٹیسٹ سیریز میں ہو رہی ہے پہلا ٹیسٹ میچ چٹگاؤں میں کھلا جا رہا ہے جبکہ دوسرا ٹیسٹ میچ چارٹ ڈسمبر سے کھلا جانا ہے امید یہی کرتے ہیں کہ اس کانٹروورسی کی وجہ سے کھیل میں کوئی کھلل نہ آئے کرکٹ کی خبروں کے لیے انڈیا ٹی وی کرکٹ یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بل آئیکن دبائیں